الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مزل لہو ومن يضلل فلا حادی لہو ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہدو ان محمدن عبده ورسوله ارسلہو بالحق بشیرم ونظیرم بین یدعیسا ہم سب شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی ہم نے فرما برداری کرنی ہے وہ اکیلہ ہی ہے اس اکیلے ہی کی فرما برداری کرنی ہے اور اس فرما برداری میں کوئی شریک نہیں اس ساری کائنات کی تخلیق میں اس ساری کائنات کے چلانے میں کوئی اللہ کا مددگار ہے اس فرما برداری میں بھی ہم اسی ایک اکیلے اللہ کی مرضی کو پورا کرنی ہے ہم اس بات کا تحیہ کرتے ہیں شہادت دیتے ہیں حلف اور ہم اس بات کے بھی پکے گواہ ہیں اپنے دل و جان سے اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فرما برداری کا بہترین نمونات ہے عبد اللہ جس کی فرما برداری کی جائے اللہ کی فرما برداری ایسی کہ اسی اکیلے ہی کی کر دی اور اس نے کیوں کسی کو شریک نہیں لکھ رہا اور اس فرما برداری کو کر کے دکھا دینے والا عبد ہونے کا حق عدال کر دینے والا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اور اللہ کے بھیجی ہونے ہیں عرصہ لہن اللہ نے ان کو بھیجا ہے آج ہم نے رسول کا بھی منا رہے ہیں تو اللہ نے بھیجا ہے ان کو بلحق حق کے ساتھ اس حق کا کئی طرح سے مطلب ہو سکتا ہے یعنی ایسا محجار ہے کہ جیسا باقی بھیجنا چاہیے تھا حقیقی طرح باقی ایسا ہی منا چاہیے تھا اس حق کا یہ مطلب بھی ہے اور اس حق کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو بڑی سب سے بڑی سچائی اور حقیقت رہنا وہے مطلب بھیجا یہ قرآن عرصہ لہن بلحق کیا لائے اور زفر علی خان نے کہایا پتر تر گلائے سے سور برام آیا اور ایک نصحہ کیویا ساتھ لائے تو آمد رسول کس کے ساتھ ہے قرآن کی ساتھ اللہ نے رسول اور نبی بغیر کتابوں کی نہیں دھیجے ہیں لیکن کتاب کوئی بھی بغیر رسول یا نبی کے نہیں دھیجے تو اس اللہ کے اس عبد اور رسول کے آنے کو ہماری مرحبہ ہیں خوشان دیر ہو جین آیا دنوں کی نہیں خوشی ہے نا کہ ہم اس رسول کی امدی ہیں اس کو رسول کی امدی ہیں اس رسول کی دنوں سے مطمئن اللہ قید نبی خوشی ہے جوش سور شام یقلی رزید بلدہ رب و بل اسلام دینا و محمد نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ باید رسول ترمز جائے باید جگہ رسول دین اسلام رات میں دیکھتا اس دعا کے تین میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رات ہے اور دین میرا اسلام ہے اور رسول میرے محمد ہے صلی اللہ رب باید ایک کلام جڑا ہے دوسرا حصہ دین کیون دائم غالب ہو جائے تمام دینوں پر دین کیا ہوتا ہے وزو کرنا نماز بڑھنا عبادتیں اور پوجہ پاٹ یہ دین ہے دین ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ تو جو دین جو زندگی گزارنے کا طریقہ محمد رسول اللہ نے کیا کیا ہے اللہ نے کہا اعوذ اللہ شیطان الرجیم اليوم اکمل تو لکم دین و اتمم تو علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دین آج ہم نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اتمم تو علیکم نعمتی ورزیت لکم اور ہم نے پسند کیا ہے تمہارے لئے زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کو اللہ نے اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا ہے میں نے اسلام کو اپنے لئے پسند کیا ہے یہ فکر کی بات ہے یا نہیں میرے اوپر یہی تین سوال ہیں قبر میں بھی پنجابی بولا کہ اردو ٹھیک ہے قبر جی اے ہوئی تینوں سوال نے مر ربوں کا ما دینوں کا من نبیوں کا تو اللہ تعالیٰ نے نبی نے فرمایا جڑا صبح سلام ایک علمات کہے رزیت باللہ ربن و بالاسلام دین و محمد النبی صلو اللہ علیہ صلو انہوں اپنے آتھنال پھڑ کے جنت چلائے جا ہاں جی جڑائے کہہ دے گئے انہوں نبی صلو آتھنال پھڑ کے جنت چلائے جا لگے صرف کہنا مطلب ہے دکانداری کرنے لگے میں نو پتہ نہ ہوئے کہ میرا دین زندگی گزارندہ صلیقہ وہ میں نو دکانداری کیویں کرنے ہوگا دنہ تے ساری عمر میں دکانداری اس ایک اللہ دی مرضی پوری کرنے بجائے جنت بارج میں شہادت دیتی ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں وہ ایک ہی ہے جس کی مرضی پوری ہوگی جس کی فرما برداری ہوگی کوئی نہیں سوائے اللہ کے جس کی مرضی میں نے پوری کرنی ہے کاروار کرنے لگے ہیں میں پتہ ہی نہ ہوئے کہ میں اللہ دی مرضی پوری کرنی ہے کہ اپنی مرضی پوری کرنی ہے کمان لگے ہیں میں یاد ہی نہ ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہی والسلوات والطیبات میری ساری زبانی عبادت اللہ کے لئے ہیں اور میری ساری بدنی عبادت اللہ کے لئے ہیں اور میری ساری مالی عبادت اللہ کے لئے ہیں نماز وضو کیا نماز کے لئے کھڑے ہوئے الحمد شریف پڑی سورتہ پڑیاں رکوع کیتا سجدے کیتے پے رکتہ یہ آج بیٹھ کیا کیا میری جسم جو کچھ ہوئے وہ اللہ واسدے میرے مال جو کچھ ہوئے وہ اللہ واسدے سچ بولے ہیں نماز کے سچ بولے کون کون سچ بول بہت نماز کے مال واسدے میری ساری دن میرا جسم جو کچھ کر رہا ہے وہ سارا دن اللہ دے مطابق کر رہا ہے میں مال خرچ کرنے لگیاں مال کمان لگیاں میں اللہ دی مرضی سوچ کے کر رہا ہوں کہ میں نماز جو چھوٹ رہا ہوں روزوں وضو کر کے سجدے کر کے چھوٹ رہا ہوں یہ ہوئی وجہ ہے کہ ساڑیہ نمازان اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَلَيْا فَحْشَا وَالْمُنْكَرْ عَلَيْهِ قَالْنِنَ الرَّامِ پتہ نہیں دوسری نماز چکے کہ کیاں اسے طرح جو تو کہنا ہے آزان تو بعد رَزِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّنْ وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَّ اللہ تعالیٰ نبی نے فرمائے جب آزان تو بعد ایک قوے ایک سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں تو صرف آنکھیں ہی معاف کر دیتے جانتے ہیں کہ ٹھو راضی ہوئے گا تام معاف نہیں ایتھو راضی ہاں جس طرح رب نے میرے واسطے بینا اٹھنا اپنے وقت دا استعمال اپنی طاقت دا استعمال اپنی استعداد صلاحیت دا استعمال جس طرح رب نے مقرر کیتا ہے میں اسے طرح کر رہا جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے دین زندگی گزارندہ سلیکہ جڑا پسند کیتا ہے میں اس سے مطابق اپنی زندگی گزارندہ اور جو اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نہیں حاضر تے غائب دے ہوتے بیچے گھڑ دیں جے میں نو مسیطوں ڈکلو لگیاں جوتی پان لگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عملی نہ نظر آئے جے میں نو روٹی کھاں لگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سجاہت ہی نہ نظر آئے جے میں نے اپنی ماں پر انہوں برتن لگیاں انہوں نے گالبات سلیکہ گفتگو کرن لگیاں پتہ ہی نہ لگے میرے رب نے میرے ریاستے اس وقت کی دین مقرر کیتا ہے سویرے سون کے اٹھن لگیاں میں نو نظر ہی نہ آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون کے جنہوں اٹھ دیسن تکی کر دیسن براتی سون لگیاں بھی میں نو نظر نہ آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سون دیسن تیفیرو آزرنے تیجے تیری ہر سوچ تیرے ہر عمل بگے تیری اکھانے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل تیفیرو گائب نے کیوں جی کبرد بچے بعض جگہ تھے ایک کیا گیا ہے کہ سوال ہوئے گا کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ کون سی بعض جگہ تھے ایک کیا گیا ہے کہ دکھایا جائے گا کہ کون ہے جنہوں اپنے زندگی دے ہر معاملے جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل یاد آدھا سی انہوں تو اسے پہلے پتہ دائے جگہ ایسے بھی تمہ نکل کر دا رہے ہیں پہچانا لگے کوئی مسئل نہیں تو جنہیں قد ایک غوری نہیں اسی کیتا کہ میں روٹی آئی کھام تو اوہ کنے مطابق انہوں پھر کی سمجھا گئی انہوں پھر کی سمجھا گئی انہوں نے کہا ہا ہا لادر سمجھتی مہدینوں کا تو زندگی کن دی مرضی دے مطابق گزار کے آیا ہے وہ آگے کہا ہا ہا لادر پتہ ہی کن دی مطابق جدو فکری نہیں کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذین انظر على عبده الكتاب ولم يجعل لہو وجا قیمن لینزر بأسا شدیدا باللدن و جبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات انہ لہم عجرا حسنا ماں کے سینہ فضائل قرآن عظمت قرآن تو عظمت قرآن اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو دنوں دین ہیں ہمارے لئے زندگی گزارنے کا صلیقہ ہے ہمارے لئے ہماری تہذیب ہے ہم نے کیسا پہننا ہم نے کیسا ملنا کیسا برتنا پڑوسیوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ماں باپ نالکے میں برتنا اپنے بچہ نالکے میں برتنا اپنے پڑوسی نالکے میں برتنا دکاندارہ نالکے میں برتنا بزار چکی طرز عمل حتیٰ کی لیٹرین چکی طرز عمل ایسی موجزانہ شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ میرے ورگا ڈاکٹر جنہ دوائی لگ دا رہا انہوں پتا ہم دا کہ میرے واسطے رہنمائی کی حالانکہ نبی صلی اللہ سلم ڈاکٹر تھا وکیل دو وقالت کر رہ لگ پتا ہم دا کہ کس طرح میں کیس لڑا گا اللہ تعالی رسول رہنمائی مطابق تک کمیں لڑا گا تو مخارف لگ لیکن ایسی ہم گیر رہنمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ تجھ کئی پھاڑ کنارے کھڑے نے ٹکی لال لگیا تو ہم پتا ہوئے گا کہ محمد رسول اللہ تجارت کیتی ہے نا کھیتی باڑی تو نہیں کیتی لیکن کھیتی باڑی کر رہا ہے پتا ایک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے انہوں دلوں قبول کر رہا اے مرحبہ اور اس چیز نو اللہ دی مرضی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان ارفات چیف رہا ہے فَلْيُبَلِّغُ شَاهِدُ الْغَائِبُ جو یہاں پہ ہے وہ اس دین کو اس تک پہنچائے جو یہاں پہ نہیں ہے زمانداری آگئی ساٹھے چودہ سو سال بعد دین میرے کل پہنچ گیا کہ نہیں پہنچے رہے ہیں کوئی قصر ہے دین دے پہنچن دیں میری سم خراب سیگنل سیگنل دیں اے تو ہو سکت سیگنل تا ہے کہ فَلْيُبَلْلِغُ شَاهِدُ غَائِبُ بَلْلِغُ عَنِّي وَلَاؤُ آیا ایک آیت بھی تو انہوں پتا ہو ہے میری طرف ہوں تو انہوں اگے پچھا جی تیار ہو کہ تُسی انہوں انہیں سمجھ دے اسی نہیں مخاطب کوئی شخص جدا سمجھ دا ہوئے کہ میرے اللہ تعالی نبی دی طرف اے ذمہ داری نہیں کوئی آگا ہے پھر تیار ہو اے ذمہ دار انہوں پورا کرنا آستے لبا کیا گئی ہے کہ نہیں نہیں لبا کیوں دی میں حاضر پتہ لگ دا لبا کی ہے اہوے سڑکتے کھڑے ہو کہ لبا کہ دی لبا نہیں ہے اے لبا اللہ تعالی نے کہنا میں حاضر اس کام واسطے جڑھا تُسھی ساڑھے ذمہ لاؤ پامیوں ساڑھی کوئی انفرادی فیل پامیوں کوئی ساڑھا پامیوں ساڑھی کوئی قومی ذمہ دا لی اندھے واسطے میں حاضر اور جو کچھ تُسھی لے کے آئے او میں قبول تُسھی جس کردار میرے کو مطالبہ کر دے ہو اندھے واسطے میں حاضر لبا جو پیغام تُسھی لے کے آئے جو تُسھی اللہ تعالی دی طرف ہدایت دلو قبول مرحبہ کوئی اختلاف نہیں کوئی اختلاف نہیں کھانک ہی سو چاندر سمجھ تُسیں مرحبہ کرتے اسیمی مرحبہ اسیمی حاضر اسیمی لبا نہیں حاضر ایک شخص اپنے سینے تھے اپنے ٹوپی تھے ایک نشان لگا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوٹے دا نقش ان دی محبت نے اس طرح مجھول کی کھانی میں کھانی ہے اس تو بہت بہتر چیز ساڑھے کھلے گیا نہیں اپنے اُتے سجان واز تی نبی صلی اللہ سلام دے پیر سے جڑا جوٹا ہے لیکن ایس نسل تنال کے بھی اپنے سینے تلا کے بڑا اتمنان ہدا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلام دے ہتھان چون نکلن والے عمل او میرے ہتھان چون نکلن میں اتمنان نہیں ہونا چاہیے خوشی اور سرور نہیں ہوئی چاہیے اے سرور لگو اے زبان اس طرح چلے میری زبان محمد رسول اللہ مسلم میری اکھ اس طرح اے اے زیادہ مبارک اور زیادہ اتمنان بخش نہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَا فَلْيَا اس سے اپنے آپ کو خوش کرو اس سے اپنے آپ کو خوش کرو اور خوشیاں مناو یہ جو چیز آپ کو ملی ہے خوش ہونے لی چیز ہے کیا تو اللہ تعالی سمجھ ٹھیک کر دے تو اے ویسی ایک دجھے دے لیکن راستہ اے خودوں سے دیکھتا ٹھیک دکھا تو زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن بھی سکھاتا ہے اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ ِ قِتَابُ اللَّهِ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے تو سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب پر عمل کرنا ہے اللہ تعالی نے کہہ دیا قُتِبَ عَلَيْكُمْ سَيْعَام اللہ تعالی نے کہہ دیا ہم نے تمہار پر اوپر قتال فرض کر دیا ہم لوگوں کے اوپر اللہ کے بھر کا حج ہے کہہ دیا یہ کرنا کیسے ہے زکاة اللہ تعالی نے کہہ دیا قرآن میں یہ تو نہیں بتایا کہ کتنی زکاة دینی ہے اِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ بے شک بہترین بات اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيَةِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے ہدایت بہترین ہدایت وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے تو آپ کتاب کو رسول سے علیہ وسلم کیسے مرحبہ کہیں گے تو تب بھی رسول کے ہاتھ میں کتاب آئے قرآن کو خوش آمدیت کہیں گے تو رسول ہی بتائیں گے کہ یہ کیا بتاری کہ کس کی زبان سے ادا ہوگی ہمارے پر پہنچا ہے کلام تو اللہ کا ہے کس زبان سے ادا ہو کر اس دنیا میں آیا ہے کہاں سے نکل کے اس دنیا میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مر سے نکل کے اس دنیا میں قرآن آیا ہے اس سے پہلے ان کے دل میں تھا وہاں پہ جبریل نے ڈالا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے نکلا ہوا قرآن میرے موں میں جھوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا یہ کتنے مزے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موں سے نکل ہوئی چیز آپ کے موں میں آ جائے یہ کتنے مزے کی بات ہے آپ کن باتوں سے لطف اٹھاتے ہیں ان سے لطف اٹھائیں جو حقیقی ہے میرے قدم وہ کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی بس پوری کی پوری سنت کے مطابق ہو سنت کیوں دی ہے اے جیڑا ایٹ بنانا لگ سانچان ہے انہوں میں یعنی تھی سنت آنا ہے تے سنت رسولی پھر کی ہوئی جسنا اسے سانچیں جو ساڑی زندگی ٹائی یعنی جس سانچیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہیں خوشو دلوں مرحبہ نکل دیئے اے دین اپنے بچے انہوں سکھانا ہے اچھا دین سکھانا تھا طریقہ کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انہوں دین کیوں میں سکھایا لکھ لکھ کے بول بول کے کہ کار کر کے اللہ تعالیٰ نے بھی میں فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو تو نماز کے ویسے سکھی فرزہ پانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دیکھ کے اسوائے حسنہ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کس میں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچیاں نماز دین سکھیے میں سکھانا ہے لکھیا آیا کہ بولیا آیا کہ کارکے ہاں جی کارکے کارکے دکھانا سنت ہے کارکے سکھانا سنت ہے اللہ تعالیٰ سنو سمجھ دے شوق دے ذوق دے اس نعمت دی قرآن دی اور دوسری بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ دونہ نعمتان دا شکر ادا کرن دی توفیق دے گئے انہ دی قدر ساڑے دنچے آئے گی انہ دی قیمت اسی سمجھانگے کہ اسہ نو ملی ہے اور ایک انٹی چیز ہے جدو انہ دی قدر ہوئے گی ساڑے دیل چھے پھر شکر دا مرنہ جو ایسی ہیں نمک آلہ چیز نہیں سمجھانگے پھر شکر کیوں کر آنگے بہت بامولی چیز بامولی چیز تو بھی کوئی شکر ادا کرتے ہیں پہلے قدر اور بلکہ شکر دا لفظ ہی بہمانی قدر ہے کہ اس دی ویلیو نو سمجھنا یہ دی ویلیو نو ہے اللہ تعالیٰ سنو اندیا یہ دی قدر بھی دے گئے ادھا شکر بھی دے گئے تو شکر کی ہوندہ ہے شکر ہوندہ ہے اس چیز دا حق ادا کرتے ہیں اگر سنو خوشی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی آنگے ہیں اور اسی ہوندہ کوئی شکر ادا کرنا چانے ہیں تو سنو وہ اس رسالت دا اور اپنی امتی آنگا دا حق ادا کرنا چاہے ہیں پھر شکر ادا کرنا ہے اور اس حق دے ادا کرنو یہ بھی چیز ہوتے چیز شامل ہے کہ اپنے باتوں آنگا لی ہیں نالے قرآن سکھائیے نالے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی سکھائیے تو اللہ تعالیٰ سنو شوق زوق دے اور اس نے مدی قدر کرن دی بھی سنو پہچان بھی دے گئے اور اس نے مدی قدر کرن دی سنو توفیق بھی دے گئے سلیکہ بھی اللہ ہی دے لے تریقہ بھی اللہ ہی سکھائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين یا رب لکل حمد کما یا مغیل جلال وجہ ولی عظیم سلطانک یا اللہ آپ کے لئے ساری تعریفیں ہیں سارے اچھے نام آپ ہی کے ہیں ساری تعریفیں آپ ہی کی ہیں اس بات پر بھی آپ کا شکر ہے والحمدللہ اللہ لذی انزل علا عبدہ الكتاب ولم يجعلہ ہوئے وجہ کہ آپ نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی اور وہ کتاب آپ ہی نے آج تک کے دن کے لئے محفوظ رکھی آپ نے محفوظ رکھی کہ جب یہ نسل چونہ سو سال بعد آئے تو یہ کتاب اس کو ٹھیک ٹھیک ملے اور کتاب ٹھیک ملے تو کتاب پر عمل کرنے کی رہنمائی بھی ٹھیک ٹھیک ملے اس کی حفاظت بھی اللہ ہی نے کی ہے اور ایسے بندے پیدا کی ہیں جنہوں نے سنت اور حدیث کی حفاظت کر کے اس کو آج تک کریئے اس اللہ کا شکر ہے اس اللہ کی ساری تعریفیں ہیں یا رب لکل حمد کما یم بہیل جلال وجہ جتنا کہ تیرے چہرے کے جلال کے لائق ہے تیری اتنی ہی تعریف ہے ولی عظیم سلطانے کا اور جتنی بڑی کے تیری سلطنت ہے جتنی بڑی کے اس ساری کائنات کے اوپر تیری گریفت ہے یا اللہ تیری اتنی ہی حمد ہے یا رب لکل حمد کما یم بہیل جلال وجہ کولی عظیم سلطانے کا اللہمہ صلی علی محمد یا اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ عشق صلی اللہ علیہ وسلم رحمتیں فرما تیری سال میں انہوں نے نبوت کا رسالت کا حق جس طرح سے ادا کیا ہے جتنی مخالفتیں مکہ میں جتنی مخالفتیں اور مشکتیں مدینہ میں انہیں آئیں انہوں نے خوشی سے اٹھائیں کہ ان کو اللہ نے کہہ دیا تھا قل یا ایہا ناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا انسانوں سے کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول جو قیامت تک آنے والے ہندوستانی امریکی یوربی ان سب کی طرف اللہ کے رسول ان کو مکہ والے ان کی بات نہیں قبول کر رہے ہیں اور اللہ ان سے کہہ رہے ہیں تم سب انسانوں کی طرف اللہ کے رسول کتنا پریشر ہوگا ان کے اوپر نفسیاتی دباؤ کیتنا بڑا انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری کو تیس سال ادا کیا یا اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرماؤں اور یہ ہماری خاطر کیا آج کے دن ہماری میرے آنکھ Professional سے لیکن میری موت تک کی رہنوائی مجھے انہوں نے دی اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرماؤں اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرماؤں اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرماؤں یا رب لق الحمد کما یا مغیل جلال و جیخ و عظیم سلطان اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا تقبل منا انتا السمیع العلیم و تب علینا انتا التواب الرحیم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ یا اللہ میرے سب کا مکانجام اچھا بنا دے اور مجھے دنیا کے گھاٹوں اور آخرت کے عذاب سے بچا لے ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ درخواست آئی ہے کہ بیماروں کے لئے شفاق کی دعا کریں رب الناس انسانوں کے رب انسانوں کی بیماریاں دور فرما دے یا اللہ بے شک آپ شفا دینے والے ہیں اور جیسے آپ کے سوا کوئی کائنات کی کسی چیز کو پیدا کرنے والا نہیں جس طرح آپ کے سوا کوئی لائق نہیں کہ اس کی مرضی کو پورا کیا جائے اسی طرح آپ کے سوا کوئی نہیں جو شفا دے سکتا ہو رب الناس ازہ بالوأس الناس وشف انتشافی شفا دے دے آپ ہی شفا دینے والے ہیں وشف انتشافی شفا اللہ یغادر سقما یا اللہ ایسی شفا اتا فرما کہ بیماری کا نشان باقی نہ رہ جائے یا اللہ ہماری جسمانی بیماریاں دور فرما دے یا اللہ ہماری نفسیاتی بیماریاں دور فرما دے یا اللہ ہماری روحانی بیماریاں دور فرما دے اور یا اللہ ہمارے دل و دماغ روح ایمان جذبات سب کو یادر پاکیزہ کر دے اس سے گندگیاں دور کر دے ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم یا اللہ ہماری یہ دعائیں قبول کر لے بے شک آپ خوب سنتے ہیں خوب جانتے ہیں یا اللہ ہماری طرف اپنی رحمت کو لوٹا دیں کیونکہ آپ ہی بہت مہربانیاں کرنے والے ہیں وصلہ اللہ تعالیٰ خیر خلقہی محمد وآلہی 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 وآلہی